نورین انور شور کہتا ہے میں نے غصے میں آکر تین بار طلاق دی ہے بیوی کہتی کہ اس نے دو بار سنا ہے کیا طلاق ہو گئی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھو نکاح کا حق اللہ نے عورت کے ہاتھ میں دیا ہے طلاق حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہے یوں بیلنس رکھا ہے نکاح کا حق عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کو پتا ہے کہ عورت جب تک اجاب نہیں کرتی ہاں نہیں کرتی نکاح نہیں ہوتا قاضی پہلے عورت سے پوچھتا ہے یہ لڑکا ہے یہ اس کی مالداری ہے تو کیا تم راضی ہو ہاں کرتی ہوگا تو دیکھو نکاح کے سین پہلے عورت کرتی ہے تو دیکھو نکاح جوڑ کی چیز ہے یہ دیکھو عورت کو اللہ نے عزاز دیا ہے کہ وہ نکاح کہاں کا عورت کو دیا اب جب وہ ہاں کرتی ہو تو نکاح کا پروزیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اگر وہ کہاں مجھے نہیں کرنا تو ساری بری 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 برات کو جانا پڑتا ہے یہ اور ادھر مرد کو اطلاق کا حق دیا ہے کہ اس کو توڑنے کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جوڑ عورت کو دیا ہے یہ دے کے عورت کو عزاز دیا ہے اسلام نے اور توڑ مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کیوں اس میں بھی عورت کا یہ عزاز ہے کیونکہ عورت جو ہے سنفی طور پر کمزور ہوتی ہے وہ اس پر جب کوئی حالات حوات آتے تھے جلدی سے بچاری گھبرا جاتی ہے کہہ دیئے بھائیں آپ مجھے اطلاق دے دے بس یہ بچے جھنہ میں جائیں جھٹ گھبرا جاتی ہو تو چونکہ وہ ایک دم اپنے آساب قابل نہیں پا پاتی تو شریعت کو خطرہ ہی ہوا کہ اطلاق حق اگر اس کو دے دیا تو یہ نہ ہو کہ جمع جمع آٹھ دین میں اطلاق دے دیئے اور گھر برباد کر بیٹھے بعد بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ یہ کیا ہو گیا اس لئے مرد کو حق دے دیا کہ مرد یہ تلوار تلاق کی چلاتے ہیں سو دفعہ سوچتا ہے کوئی نہ لائک ہوگا جھٹ سے چلا دے لیکن عام طور پر مرد بہت تعمل کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں زیادہ اس کی چک چک سن کے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں کہ تم دور میں تلاق مانگتی رہتی ہو باہر چلے جاتے ہیں کبھی اس کے بھائی کو خبر دیتے ہیں ماں باپ کو بتا دے بیٹھے کو سمجھاؤ تو مرد میں چونکہ تعمل ہوتا ہے اس لئے مرد کو تلاق کا حق دیا تاکہ اس کا جو جوڑ ہے کیا ہوا جو عورت کا وہ قائم ریٹ توڑ میں نہ بدلے تو اس سے دیکھو اس میں بھی بیلنس ہے اس میں کبھی نہ سمجھنا اور یہ تلاق کا مرد کو دے دیا عورت کو کیوں نہیں دیا بھئی عورت کو نکاح کا حق دیا ہے اس سب بیلنس کیا ہے اگر تلاق کا حق بھی عورت کو دے دے اسلام تو ان بیلنس ہو جائے گا کہ نکاح کا حق بھی دیا عورت کو تلاق کا حق بھی دے دیا اور مرد کو صرف تلاق کھا کے دیا تو اسلام تو عدل ہے تو پورا اعتدال سے چلتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد نے تین تلاق دے دی عورت کہتے ہیں میں دو سنیے تو عورت کے سننے کے اعتبار نہیں ہوگا مرد کے کہنے کے اعتبار ہوگا کیونکہ اس کا حق کا تلاق دینا اور کہتے ہیں تین دیئے اور اگر پہلے نہ بھی دی ہوں ابھی جو اقرار کرتا ہے میں تین دیئے تو ابھی تین ہوگئے یہ بھی بڑی مذکی بات ہے کہ پہلے اگر اسے دو دیئے ہوں جیسے عورت کہہ رہی ہے اور اب مرد کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے تین دی تھی تو ابھی کہنے سے طلاق ناجیزہ واقع ہوگی فوری ابھی بھی تین ہوگئے ابھی تین ہوگئے لہٰذا جب کھل ہم کھلہ کہہ رہا ہے میں تین بار کہا ہے تو طلاق ہوگئی ہے اگر پہلے دو کہا ہوگا تو بھی ابھی تین کہنے پہ تین ہوگئی لہذا اب دوبارہ جو ہے نکاح بھی نہیں ہو سکتا مسالت نہیں ہو سکتی اب حلالہ شریع کرنا پڑے گا حلالہ شریع کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ اور جو ہے وہ اپنے پہلے میاں کے پاس طلاق کے پاس یہ نکاح کے لیے جا سکتی ہے تو بہرحال یہ تین طلاق ہوگئی عورت کے سننے کے اعتبار نہیں مرد کے کہنے کے اعتبار ہے